کیا ہوا جب سرکاری زمین پر ایک چمتکاری شیولنگ کو توڑنے کے لیے پہنچا پرشاسن کا دل پھر سبھی بڑے بڑے ادھیکاریوں کے سامنے ایک گائے نے آ کر شیولنگ پر چڑھایا اپنا دودھ اس کے بعد وہاں جو کچھ بھی ہوا اس کو دیکھ وہاں کھڑے سبھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور دوستو آج تک ہم نے آپ کو مہادیو کے چمتکار کی کئی ساری ستیاں گھٹنائیں سنائی ہوں گی پرنتو یہ گھٹنا جب ہم نے بھی سنی تو ہمارے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پیرو تلے زمین کھسک گئی یہ گھٹنا جب آپ بھی سنیں گے تو مہادیو کے پرتی آپ کی شردہ اور زیادہ بڑھ جائے گی دوستو بات آج سے قریب 20 سال پرانی ہے سن 2001 میں مدھے پردیش کے سکھ نیواز گاؤں کے پاس سرکاری زمین پر ایک کسان گھوڑھن پٹی دار قریب 40 سال سے کھیتی کر رہا تھا اس کھیت پر ایک چمتکاری شیولنگ ستھاپت تھا جو کئی ورشوں پرانا تھا گھوڑھن نیامت اس کی پوجا کرتا تھا اور گھوڑھن ایک بہت ہی بڑا شیو بھکت بھی تھا گھوڑھن کے پریوار میں وہ اور اس کے بوڑھے ماتا پتا اس کی ایک چھوٹی بہن اور ایک تین سال کا بیٹا تھا سبھی کا پالن پوشن گھوڑھن اپنی کھیتی باڑی سے ہی کر رہا تھا لیکن اچانک ایک دن گھوڑھن کے پاس ایک نوٹس آتا ہے اس کو پڑھ کر اس کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے اس نوٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ سرکاری زمین ہے جسے اب گھوڑھن کو کھالی کرنا پڑے گا اس کے بدلے سرکار اسے دوسری جگہ بھی دے گی کھیتی کرنے کے لیے پرنتو اس زمین کو اسے کھالی کرنا پڑے گا کیونکہ اس پر ہائیوے بننے والا ہے یہ سن گھوڑھن بڑا ہی چنتت ہو گیا اس کو اپنے کھیت سے زیادہ مہادیو کے شیولنگ کی چنتہ تھی گھوڑھن رات بھر چنتت تھا کہ آخر اس شیولنگ پر کوئی آنچ تو نہیں آئے گی نا پھر وہ شیولنگ پر گیا اس نے دوچ چڑھایا جل چڑھایا اور مہادیو کو بولا کہ مہادیو کل سرکاری لوگ آئیں گے اس کھیت کو کھالی کروانے کے لیے اور آپ پرپیا اس شیولنگ کی رکشہ کریے گا اور اتنا بول کر گوڑھن وہی پر سو گیا پھر جب اگلے دن پرشاسن کی پوری کی پوری ٹیم اپنی پوری تیاری کے ساتھ آئی تو گوڑھن نے ان کو کہا کہ میں زمین کھالی کرنے کے لیے تیار ہوں پرنتو مہادیو کے اس شیولنگ کو کوئی بھی چھوے گا نہیں یہ شیولنگ یہی پر رہے گا پھر وہاں کے کلیکٹر نے گوڑھن سے کہا کہ شیولنگ کو تو ہٹانا ہی پڑے گا کیونکہ ہائیوے اسی جگہ سے گزرے گا اور یہ شیولنگ تو تم نے بنایا ہوگا کیا تم اس شیولنگ کے ذریعے اس سرکاری زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہو پرنتو گوڑھن نے سمجھایا کہ یہ شیولنگ بہت ہی زیادہ چمتکاری ہے اور اگر شیولنگ کو کسی نے ہانی پہنچائیں تو بہت بڑا انرث ہو جائے گا کیونکہ یہ شیولنگ چمتکاری ہے اور یہ اپنے آپ یہاں پرکٹ ہوا ہے اور یہاں پر پرتی دن ایک گائے سوائم اپنا دوش شیولنگ پر چڑھانے آتی ہے یہ سن پرشاسن کے لوگ گوڑھن کے اوپر ہسنے لگے اور گوڑھن سے کہنے لگے کہ تم بہت ہی جھوٹ بولتے ہو زمین کے لالچ میں تم یہ جھوٹ بول رہے ہو ایسا مت کرو گوڑھن کی بات کسی نے نہیں سنی اور کلیکٹر نے جیسی بھی والے کو آدیش دیا کہ شیولنگ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے وہاں پر کئی بڑے بڑے ادھیکاری سمیت کئی لوگوں کی بھیڑ موجود تھی گوڑھن چنتی تھا اور اتنے میں ہی وہاں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کو دیکھ سبھی لوگوں کی آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جاتی ہیں وہاں پر ایک گائے آتی ہے اور وہ گائے شیولنگ پر اپنا سوائم کا دوش چڑھانے لگتی ہے یہ دیکھ وہاں کھڑے سبھی بڑے بڑے ادھیکاری کلیکٹر چوک جاتے ہیں سبھی بول رہے تھے کہ آخر یہ کیسی لیلا ہے یہ درشیت دیکھ کر وہاں کھڑے سبھی لوگ شیولنگ اور اس گائے کو نمن کرنے لگے اور جیسی بھی والے نے بھی جیسی بھی آگے نہیں بڑھائی یہ دیکھ وہاں کھڑے سبھی ادھیکاریوں کو سمجھ میں آ چکا تھا کہ یہ تو کوئی بڑا چمتکاری شیولنگ ہے اور اگر اس شیولنگ کو کسی نے ہٹایا تو بہت بڑا انرث ہو سکتا ہے پھر وہاں کے کلیکٹر نے نیتاؤ سے بات کری اور ہائیوے کو دوسری جگہ لے جانے کا فیصلہ لیا گیا اور اس فیصلے سے گوردھن بڑا ہی پرسن تھا کلیکٹر نے اسی جگہ ایک بہت بڑا شیوم مندر بنانے کا پرستاؤ بھی پار کروا دیا اور آج وہاں پر ایک بڑا ہی چمتکاری شیوم مندر ستھاپت ہے اور گوردھن وہی پر پجاری گری کرتا ہے اور اسی کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی مندر کے دیکھ ریک کرتا ہے تو دوستو کہتے ہیں نا کہ مہادیو کی لیلا تو اپرمپار ہوتی ہے دیکھا آپ نے کیسے ایک گائے سوائم اپنا دودھ شیولنگ پر چڑھاتی ہے اسی بات پر سچی شردہ سے کمنٹ بوکس میں لکھے ہر ہر مہادیو دوستو یدی یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے ایک لائک کر کے اپنے دوستو اور رشتہ داروں میں اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں یدی آگے بھی ایسے ویڈیوز دیکھتے رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پاس والے بیل آئیکن کو بھی دبا لیں جلد ملاقات ہوگی آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا دھنیواد